اللہ فرماتے ہیں قل بفضل اللہ و برحمتہی فب ذالک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون اللہ فرماتے ہیں او میرے بندوں میں نے تمہیں دو چیزیں دیئے کتنی چیزیں دو چیزیں دیئے فضل اللہ و رحمتی میرا فضل اور میری رحمت فضل سے مراد کیا ہے فضل سے مراد اللہ کا قرآن اور رحمت سے مراد آمنہ کلال صلی اللہ وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین ہم نے سارے انبیاء کو بیجا لیکن ہر نبی رحمت لے کے آئے لیکن رحمت بن کے نہیں آیا نبی جو بھی آیا رحمت لے کے آئے لیکن رحمت بن کے میرے لادلے پیغمبر میرا وہ منفرد پیغمبر ہے کہ تجھے میں نے مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا تیرا تو لک بھی رحمت للعالمین ہو گیا وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین میرے معبوب میرے لادلے پیغمبر تجھے میں نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا آپ نری رحمت آپ کا گزرنا بھی رحمت آپ کا بول بھی رحمت آپ کا دیکھنا بھی رحمت اللہ اکبر دو چیزیں دیں اس امت کو یاد رکھو ایک قرآن اور ایک صاحب قرآن قرآن کا مثل بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا فَأْتُو بِسُورَةِمْ مِمِّسْلِي تین آئتوں والی صورت سورہ ایک کو سر بیت اللہ سے لٹکا دی گئی ہے نہ کوئی اس کا مثل پیش کرے بڑے بڑے قصیدے لکھنے والے آئے بڑے بڑے شوارہ آئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے آخرکار سب نے آخر میں یہی جملہ لکھا مہازہ کلام البشر یہ کسی انسان کا کلام نہیں یہ کس کا کلام ہے بولو سارے کس کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العزت نے اس امت کو دو نعمتیں عطا کی ایک نعمت قرآن کی صورت میں دوسری نعمت محمد جوان کی صورت میں قرآن کی جیسی نعمت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا محمد جوان جیسی نعمت کا بھی کوئی مقابلہ قرآن کتنی بڑی نعمت ایک شخص نے قسم اٹھائی میں اپنی بچی کے جہز میں کائنات کی ساری نعمتیں دوں گا بڑا امیر تھا بڑی قسم اٹھا دی اس نے آخر کار پریشان ہوا ساری نعمتیں کٹھی نہ کر سکا بڑا پریشان ہوا کہ بیٹی کو کیا شادی کر کے دینا تھا میری تو اپنی بی 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 جا رہی ہے لوگوں سے کہنے لگا بڑا پریشان ہوں کوئی مسئلہ حل کر کے دے دے کسی نے کہا وقت کے ماں محمد رحمت اللہ لے موجود ہیں مشکل آئے تو علماء کے پاس آتے ہیں نا لوگ نا جب پریشان ہوں اور کبھی آئیں نہ آئیں تو معاملہ ختم کر کے پھر تو آ جاتے ہیں نا جی ہاں جی طلاق دے کے پھر آ جاتے ہیں استازی اون کچھ کری ہو استاز کے ایک عرصی بچارہ اللہ اکبر استازوں کو لو پہلے مشورہ چاہا کرو تو انشاءاللہ کرا لی بچل سی نا استاز آخری منت کر دیا سی نا دے طلاق اس کو کہ مسئیبت پہ ہی دی توڑتے ہیں ہم تو فٹو فٹ تین دے دیتے ہیں نا ایک دم ختم کر دیتے ہیں سارا کام اللہ اللہ اس طرح نہ کیا کرو غصے پہ ذرا کابو رکھا کرو امام محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر کہنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں میں نے قسم اٹھائی کہ اپنی بیٹی کے جہیز میں کائنات کی ساری نعمتیں دوں گا نہیں دے سکتا اب کیا کروں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارام سے بیٹھ جاؤ ابھی مسئلہ حال کر دیتے ہیں امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں اپنی بیٹی کے جہیز میں اللہ کا قرآن دے دے کائنات کی ساری نعمتیں اللہ کے قرآن میں ہیں کائنات کی ساری نعمتیں اللہ کے قرآن میں قرآن ملا آجی سب سے بڑی نعمت ملی اور محمد الرسول اللہ والی نعمت اس نعمت کا بھی کوئی مقابل ہے فرمایا ایمان والوں کو چاہیے اس نعمت پہ خوش ہو جائیں کسی کو اللہ کے محبوب جیسی نعمت مل جائے خوش ہو جائے کہ مجھے اللہ کے محبوب مل گئے اور صحابہ کو جب ملتے تھے تو وہ کچھ ہو جاتے تھے حضور کے ایک صحابی ایمان لے آئے گھر میں ماں نے کہا اپنے چچے کو اطلاع نہیں کرنی وہ تجھے گھر سے نکال دے گا جائدات سے محروم کر دے گا یہی ہوا اس کو گھر سے بھی نکالا جائدات سے بھی محروم کیا گلے کے کپڑے بھی نکال دیئے اب وہ بچارہ اسی حالت میں ماں کے پاس آیا ماں نے اپنے چادر کے دو ٹکڑے بنائے ایک سے اس کے سطر کو ڈھانپا اور ایک اس کے مونوں پر ڈال دیا اور وہ اسی حالت میں دربارے رسالت میں پہنچا اللہ کے معبوب کی خدمت میں حاضر ہو گیا کہ اللہ کے معبوب آئیں گے میرا سارا غم ختم ہو جائے گا وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے معبوب جیسی نعمت مل جائے اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں ہے اب وہ اس حالت میں رو نہیں رہا خوش ہے رو نہیں رہا بلکہ خوش ہے کہ ٹھیک ہے میرے گلے کے کپڑے اتار دیئے ٹھیک ہے مجھ سے جائدات چھین لی گئی گھر سے میں نکال دیا گیا ہوں لیکن معبوب کائنات کی جو نعمت ملی ہے اس نعمت کا کوئی نعمت مقابلہ تو شاعر نے کیا کہا ادھر ٹکڑے تھا دامن ادھر پرزے گرے با تھا ادھر ٹکڑے تھا دامن ادھر پرزے گرے با تھا مگر مانند گل ان پھٹے حالوں میں خندا تھا کسی کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر پھر اپنا بوریہ بھی ہمیں تخت سلیمہ تھا وہ بوریہ نشین چٹائیوں پہ بیٹھنے والے وہ یوں مخصوص کرتے تھے کہ ہم تخت سلیمانی پہ بیٹھ گئے ہمیں کائنات کی وہ نعمت ملی ہے کہ اس نعمت کا کوئی نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے اللہ کا قرآن کہتے ہیں اس نعمت پہ خوش ہو جایا کرو جب اللہ کے معبوب کا تذکرہ ہو اللہ کے معبوب کا نام لیا جائے تو ایمان والوں کو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ معبوب کائنات جیسی نعمت کائنات میں کوئی نہیں جن کو یہ نعمتیں مل گئیں سنو حضور علیہ السلام کی ازواج متحرات انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مال غنیمت بھی زیادہ ہو گیا ہے مال میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے جاؤ ہم بھی جا کر مطالبہ کرتے ہیں اللہ کے معبوب ہمارے نان نفکے میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے ہمارے نان نفکے میں تھوڑا سا یہ ایک جائز مطالبہ تھا ان کا مطالبہ لے کے سید آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں کہ ازواج متحرات یہ مطالبہ کر رہی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے انتظام کرتا ہوں لیکن اللہ رب العزت کو یہ انداز پسند نہ آیا فرمایا تمہارے پاس اللہ کے معبوب جیسی نعمت موجود ہے کس چیز کے پیچھے لگ گئی ہو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے معبوب سے فرمایا میرے لادلے پیغمبر اپنی بیویوں کے سامنے دو راستے رکھو کتنے راستے کہ ان دو راستوں میں ایک راستہ قبول کر لیں یا آپ کو پسند کریں یا دنیا کی نعمتیں پسند کریں اگر دنیا کی نعمتیں چاہیں گی پھر تو انہیں نہیں ملے گا اور اگر تجھے پسند کریں گی تو پھر کائنات کی ساری نعمتیں ان کے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے اپنی بیویوں کو بلا کر یہ دونوں راستے ان کے سامنے رکھ دیئے کہ میرا رب تو یہ کہہ رہا ہے تمہارا مطالبہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ لیکن تمہیں مجھ جیسی جو نعمت ملی ہے یا اس کو قبول کرو یا دنیا کی نعمتوں کو قبول کرو ساری ازواج متحرات نے جواب دیا اللہ کے معبوب یہ تو ویسے ہم نے مطالبہ کر لیا تھا ہم کائنات کی ساری نعمتیں چھوڑ سکتی ہیں پر آپ جیسی نعمت کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار جب انہوں نے اللہ کے معبوب کی نعمت کو پسند کر لیا تو پھر قرآن نے ازواج متحرات کو جو عزت دی جو مقام دیا وہ مرتبہ دیا سنیے قرآن کیا کہتے یا نساء النبی لستنکا احد من النساء اوہ پیغمبر کی بیویوں پیغمبر کی ازواج متحرات کائنات کی ساری عبدہ زائدہ عورتیں جمع ہو جائیں بی بی خدیجہ حفظہ عائشہ کا کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی عورت مقابلہ نہیں کر سکتی تو ازواج متحرات نے دنیا کی نعمتیں پسند کی یا اللہ کے معبوب کو پسند کیا ہم بھی دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں لیکن اللہ کے معبوب کو نہ چھوڑیں اللہ کے معبوب کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس نعمت پر خوشی کا اظہار کریں یہ وہ نعمت ہے اس نعمت کی قدر پوچھنی ہو تو اللہ سے پوچھو پیغمبر کی جماعت پیاری جماعت صحابہ سے پوچھو اللہ کے معبوب کی کیا قدر و قیمت تھی حضور علیہ السلام کی عزت پوچھنی ہو تو اللہ سے پوچھو حضور کی عزت پوچھنی ہو تو صحابہ سے پوچھو اللہ رب العزت اپنے معبوب کی عزت کی لاج اس طرح رکھتے ہیں کہ جو ادھر سے کافر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ جی اگر تیرا محمد سچ ہے تو ہم پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی ہم پہ تیرا عذاب کیوں نہیں آتا اللہ رب العزت نے عذاب نہیں ہوتا رہا اللہ کے معبوب پریشان ہو جاتے ہیں میرے اللہ جی پہلی امتوں پہ بن مانگے عذاب آجاتا تھا ان کافروں پہ عذاب آجاتا تھا میری امت کے کافر عذاب مانگتے بھی ہیں عذاب کے مستحق بھی ہیں رب عذاب کیوں نہیں آتا سنو اللہ کی نگاؤں میں اپنے معبوب کی عزت قدر و قیمت اللہ فرماتے ہیں میرے معبوب وما کان اللہ لیعذبہم با انت فیہم میرے معبوب تو بھی ان کے اندر موجود ہو تیرے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب آجائے میری غیرت گوارہ نہیں کرتی میری غیرت گوارہ باپ بیٹے کو باپ کے چہرے سے ہیا نہیں آتی اللہ کو اپنے معبوب کے چہرے سے ہیا آجاتی ہے میرا معبوب بھی موجود ہو اس کے ہوتے ہوئے میں عذاب اتار دوں میری غیرت گوارہ اللہ رب العزت نے اپنے معبوب کے چہرے کی عزت کی لاج اس طرح رکھیں اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر بار بار اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن بنایا قد نرا تقلبہ وجہی کا فی السما میرے لادلے پیغمبر تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اس لئے اٹھا رہے ہیں کہ بیت اللہ قبلہ بن جائے بیت المقدس قبلہ نہ رہے اللہ رب العزت نے اپنے معبوب کی چہرے کی عزت کی لاج رکھتے ہوئے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَا میرے معبوب تیرے لیے تیرے لیے تیری خواہش پر میں نے بیت المقدس کو قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کو تیرے لیے اور تیری امت کے لیے قبلہ بنا دیا اللہ کے معبوب کی عزت پوچھنی ہو تو اللہ سے پوچھو اللہ کے معبوب کی قدر و قیمت پوچھنی ہو تو محمد کے صحابہ سے پوچھو جنہوں نے اللہ کے معبوب کے لیے اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کر دیئے اللہ کے معبوب کی عزت کے لیے اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا حضور کی ایک بیوی مومنوں کی ماں گھر میں موجود ہیں اس کا ابا گھر میں آ جاتا ہے باپ اس کا کافر تھا آ کر جب چار پائی پہ بیٹھنے لگا تو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے چار پائی سے تلائی اٹھا دی چادر اٹھا دی باپ پوچھنے لگا میں اس کے قابل نہیں ہوں یا یہ میرے قابل نہیں ہے سنو بیٹی نے کیا جواب دیا سن میرے ابا جی ہے تو میرا باپ قابل اعترام باپ کافر بھی ہو تب بھی قابل اعترام ہے لیکن ابا جی سنو نا تو کفر کی عالت میں اللہ کے مابوب کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا تو اس بستر کے قابل نہیں ہے تو اس بستر کے قابل ہم غیروں سے یاریاں بھی لگائیں اور عاشق رسول بھی بنیں غیروں سے یاریاں بھی لگائیں قادیانیوں کو تحفظ بھی دیں اور ہم عاشق رسول بھی ہیں پھر بھی عاشق رسول پھر بھی ہمارا ایمان کہیں نہیں جاتا نہیں نہیں میرے بائیو ایک ہی راستہ اختیار کرو دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم یا سنگ ہو جا یہ کیا داتیتر آدھا بٹیر بنا ہوا ہے سیدھا مسلمان بنو یا سیدھے پکہ کافر بن جائے بس ٹھیک ہے کوئی منافقت درمیان میں کون سی چیز ہے اے در بھی یاریاں اور اے در بھی یاریاں اللہ کو نفاق پسند نہیں یاد رکھو دو نظریہ قرآن نے دیئے یا کفر والا نظریہ یا اسلام والا نظریہ یہ منافقت والا کون سی نظریہ اس لیے پکے اور ٹھکے آمنہ کے لال کے محب بن جاؤ کچھ بھی ہو جائے باپ کو بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو لیکن اللہ کے معبوب کی عزت کا سودا نہ کرو رسول اللہ کی عزت کائنات کی ساری عزتیں ایک طرف آمنہ کے لال کی عزت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بیٹی نے باپ کچھ بستر پہ نہیں بیٹنے دیا کہ جس بستر پہ اللہ کے معبوب لیٹتے تھے اس کو کہتے ہیں محبت اس کو کہتے ہیں عشق آج کیا ہمارے اندر عشق ہیں عشق کے دعوے ہم کرتے ہیں لیکن عشق کے دعوے میں ہم سچے نہیں ہیں میرے بھائی ہم جھوٹے عشق کے دعوے کر رہے ہیں زبان پہ عشق کا دعوے دل میں ہم نے کسی اور کو جگہ دی ہوئی ہے اور صحابہ اکرام ادھر سے بھی زبان پر جو دعوے تھا وہ بھی سچا اندر بھی دعوے سچا اندر باہر سے ایک تھے کچھ بھی ہو جائے حضرت بلال حبشی تپتے ہوئے انگاروں پہ لیڑ جاتے ہیں زبان پہ اہد اہد کا نعرہ ہے ابو جہل بڑی چٹان اٹھا کے سینے پہ رکھ کر کہتا ہے بلال اب بول اب بھی اپنے یار محمد کو چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے سنو ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں کا ایمان مضبوط تھا ہمیں ہمیں ہمارے پاس کمی کس چیز کی ہے میں اس بات پہ حران ہونا کس چیز کی کمی ہے اللہ کے معبوب سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے جی رسول اللہ کی اس نعمت سے زیادہ بھی کوئی بڑی نعمت ہے ہم کیوں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور اے در ادر جھانک رہے ہیں کسی اور کی تہذیب اور کلچر کو ہم اپنا رہے ہیں یاد رکھو میرے بھائیو ہمارے لئے سب سے بہترین راستہ آمنہ کے لال کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ والا راستہ ہے اس سے بہتر کوئی راستہ ہے شیخ سعید رحمت اللہ نے اسی راستے کی طرف دعوت دی فرما ہے مپندار سعید کی راہِ صفا مپندار سعید کی راہِ صفا توان رفت جز پیدر مصطفیٰ خلاف پیمبر کا سیر اگزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید پیغمبر کی مخالفت کر کے تو مدینے نہیں پہنچ سکتا مدینے جانے کے لئے پیغمبر کی وردی بھی پہننی پڑے گی مدینے جانے کے لئے ٹکٹ بھی مدینے کا لینا پڑے گا جیب میں ٹکٹ ڈالا ہو انگلستان کا زبان سے کہہ رہا مدینے جا رہا ہوں مدینے جانے کے لئے ٹکٹ بھی مدینے کا بولو ضروری ہے مصطفیٰ والا بننے کے لئے وردی بھی مصطفیٰ والی بولو نیار ضروری ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے مصطفیٰ والا وردی اس کی مصطفیٰ والی نہیں تو مصطفیٰ والی وردی ضروری ہے کہ نہیں یہ وردی پہنو گے تو کامیاب رہو گے یہ کسی وردی میں کامیابی ہے اللہ کے معبوب کی سنتوں میں سیرت اور صورت میں کامیابی اللہ نے جو رکھی ہے وہ کامیابی کسی چیز کے اندر نہیں دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عمر بن عاص دس ہزار کا لشکر لے کہ کلا فتح کر رہے فتح نہیں ہو رہا امیر المومنین فاروق عاظم کو پیغام دیا امیر المومنین کلا فتح نہیں ہو رہا